دیکھیں آج میں آپ کو ایک ایسے انگل سے ہیلٹس ایشیوز کے بارے میں بات کروں گا جو ہماری جو نومل فیزیولوجی ہے اس سے ہٹکی ہے ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے جسم پہ کس طرح تبدیلیاں لے کر آتی ہے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بزار دیتا ہوں ہمارے جسم ہے اس کے اندر ٹرنڈینز کے حساب سے خلیئے ہیں اینی سیلز ہیں ان سیلز کے اندر مایکرو ٹیبیونز ہوتی ہیں اور ان مایکرو ٹیبیونز کے اندر فیلمنٹس ہوتی ہیں جو موف کر رہے ہوتی ہیں جب ہم سوچتے ہیں بھلے اس کا سوچ کا تعلق ہمارے کچھ کرنے سے ہو یا کچھ اپنانے سے ہو یا کچھ کر گزر جانے سے ہو تو ان کا اصل یہ جو مومنٹ ہوتی ہے ٹو ان فیلمنٹس کی ان کی اوپر پرتی ہے مثال کے طور پر سادے لفظوں کی طرح ہے اگر مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو کہ میں یہ کام کروں تو پھر وہ جو مومنٹ ہوگی ٹو ان فیلمنٹس وہ ایک سائٹ بھی زیادہ ہو جائے گی دوسری سائٹ بھی کام ہو جائے گی یعنی جو ٹوٹل نمبر اف فیلمنٹس ہیں وہ ایک سائٹ بھی اس کا چکاؤں زیادہ ہو جائے گا دوسرے والوں میں آپ کہہ سکتے ہو تو اس کو ڈائریکشن مل جائے گا جب اس کو ڈائریکشن ملتی ہے تو پھر ایک ویو جنریٹ ہوتی ہے اور یہ وہ ونگ ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر تمام خلیوں کے اندر تبدیلی پر لکھتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو فائر واکر ہوتے ہیں جو کوئلوں کے اوپر انداروں کے اوپر چلتے ہیں وہ جب چلے کا عمل شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کیلئے میڈیٹیٹ کرتے ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر لاتے ہیں کہ ابھی ہم جب چلنا ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہونا تو یہ ویو جو ہوتی ہے یہ ڈیولپنوں کے سپوری باڈی میں سرائیت کر جاتی ہے اور پاؤں کے جو خلیوں ہوتی ہیں جو سکن ہوتی ہیں جس میں ورنہ جل جانا ہوتا ہے وہ اس طرح ہی بن جاتی ہے کہ جب آپ اس کی اوپر سے گزریں گے اس یقین کے ساتھ کہ میرے پاؤں کو کچھ نہیں ہوگا تو آپ کا پاؤں نہیں جلے گا تو یہ اس قسم کی جو ہمارے ہیں سٹرونگ قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اس ویوز کی طرح آتی ہے اس کو کوہرینٹ پلیف کرتے ہیں اور یہ ہم میں سے سب لوگ جنریٹ کر سکتے ہیں یہ کیا بات پر بھی ایک ہے اور یہ کیا بات پر بھی تبدیلیاں اللہ پر تو فیت آپ نے رکھنی ہی رکھنا ہے اللہ کی بلائی ہوئی جو آپ کی ذات ہے اس پر فیت رکھی اور آپ یقین کو اونچے سے اونچے سے اونچے لیول پر لیتے جائیں جتنا آپ اس یقین کو اونچے لیول پر لے کے جائیں گے اتنی آپ کی قہرت ویویف which will be giving message to all the cells of your body will be stronger پھر آپ کے اندر resilience آ رہیں گی سرد موسم کے اندر آپ ایک مشن لے کے باہر مکلیں گے آپ کو سردی نہیں لگے گی ہمارے لوگ جو جہاد کرتے ہیں گولیاں لگ رہی ہوتی ہیں ان کو خود نکل رہا ہوتا ہے ان کو لیکن آپ دیکھیں وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ ٹانگی سے چھوٹا سا زخم آ جائے ہل نہیں سکتی وہ گولیوں کی بوچھار کے باوجود چل رہی ہوتی ہے کیسے چل رہی ہوتی ہے یہ وہ گوھرٹ ویو ہوتی ہے جس نے ان تمام سیلز کو سٹرانگ اور ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے یہی چیز ہماری چھوٹی چھوٹی عداد سے لے کے بڑے بڑے مشن تک ہمارے ساتھ جاتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی ذہن کی جب سوئی ہونی چاہیے آپ کو یقین ہونا چاہیے آپ کی کمیٹمنٹ ہونی چاہیے اور آپ کی دکشت ہونی چاہیے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یہ کام ہو جائے گا کبھی آزما کی دیکھئی شکریہ